گیس سپلائی متاثر ہوئی تو بجلی لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو چکی ہے گیس کمپنی نے پاور پلانٹس کو گیس کی سپلائی بند کر دی پاور پلانٹس پرٹی لائزر سی این جی کو سپلائی بند ترجمان پاور ڈویزن کہتے ہیں گیس آئے گی تو بجلی بنے گی مزید بات کریں گے اپنے نمائندگان سے بھی اور کلا گجر سنگھ میں ہمارے نمائندے علی عرباز موجود ہیں جبکہ محمد عبیس جو ہیں وہ بھی ہمیں اس حوالے سے اپ ڈیٹ کریں گے سب سے پہلے رکھ کریں گے علی عرباز کا علی بتائیے گا گیس سپلائی جو ہے مواطل ہونے کی وجہ سے شہریوں کی تو چیخیں نکل گئی ہیں معاملہ سلجھاؤ کی جانب کب بڑھے گا جب الکل پی ایس او کا جو آر این جی والا جہاز تھا وہ بروقت لنگر انداز نہ ہونے کے باعث جو ہے سوئی نارزن گیس نے پی ایس او کو گیس کی فراہمی جو ہے وہ مواطل کر دی ہے جس کی وجہ سے بھکی اور جو حویلی بہادر شاہ جیسے مرکزی جو پلانٹس ہے جو گیس سے بجلی پر فراہم کرتے ہیں ان کی بندش کے باعث سے نیشنل گریٹ میں سولہ سو میگا وارٹ کی جو ہے وہ کمی دیکھنے میں آئی ہے جس کی وجہ سے جس کا ہمیازہ جو ہے وہ شہریوں کو بھگتنا پڑھ رہا ہے شہر کے مرکزی علاقے جو ہے اس کے ساتھ ساتھ مضافاتی علاقوں میں بھی غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ اور ٹرپنگ کا سلسلہ جاری ہے اور جہاں پر زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے وہاں پر ہربنس پورا دروگے والا اچرا اور دیگر کچھ علاقے ہیں جہاں پر یہ شکایات جو ہے وہ زیادہ ہیں البتہ جو اس سارے صورتحال کے بعد جو ہے وہ حکومت بھی جو ہے جو ہے جو ادارے ہیں متعلق ادارے وہ بھی حرکت میں آگے ہیں اور جو اب فرنس آئل سے جو بجلی پیدا کرنے والے پاور پلانٹس ہیں ان کی ڈیمانڈ بھی اب جو ہے وہ پوری کی جا رہی ہیں اور یہ کہنا ہے کہ اگلے تین سے چار گھنٹے میں اس پر کابو پایا جائے گا اور یہ جو بجلی کی بندش ہے اس کی اس سے جو ہے عوام چھٹکارہ حاصل کرسیں گے آپ کو پہلی بتاتے چلے کہ گیس کی بندش جو ہے وہ موسم سرما کے آگاز سے ہی شروع ہو چکی تھی جس کے ویسے شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہا تھا اور اب یہ نیشنل گرڈ سے سولہ سو میگا وارٹ نکل جانے کے باعث اب لوگوں کو بجلی کی بندش کا بھی سامنا ہے آج صبح سے ہی شہر کے مختلف علاقوں میں یہ بندش کا سامنا کرنا پڑا ہا تھا کہیں پر تھوڑی دیر کے لیے جاتی تھی تو کہیں لمبی بجلی غائب رہتی تھی تو اب متعلق اداروں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے کہ اس پر کام شروع کر دیا گیا ہے کیونکہ جو گیس سے بنانے والے جو پاور پلانٹس ہیں ان کی بندش کے باعث اب فرنس آل جو ہے وہ اس کے فلرز کا کام کرے گا اور ان کی ڈیمانڈز بھی پوری کی جا رہی ہیں اور اب سے تقریباً دو سے تین گھنٹے میں جو ہے اس پر کابو پایا جائے گا جی ٹھیک ہے علیہ ارباس ہمارے ساتھ رہی گا ہمارے نمائندہ محمد عویس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی تفصیلات جانیں گے محمد عویس جیسے کہ آپ نے یہ بتایا کہ گیس سپلائی متاثر ہے بجلی بھی متاثر ہو رہی ہے اس کی وجہ سے شہریوں کے اس حوالے سے کیا کہنا ہے اور انتظامی کے اس حوالے سے کیا کہنا ہے کب نکالا جائے گا کرائیس سے عوام کو جی بلکل اگر عوام اور شہریوں کی بات کی جائے وہ تو دیکھا جائے تو سالوں سال ان لوگوں کو یہ مسائل درپیش نظر آتے ہیں چاہے وہ گیس کا معاملہ ہو چاہے بجلی کا معاملہ ہو انہیں وہ جو مایوس اس طرف سے نظر آتے ہیں اور آج بھی یہی صورتحال نظر آئی ہے جہاں پہ عوام کی بات کی جائے تو بالکل مایوس ہیں اور اگر اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا جالوں سنتکاروں کو جو یہاں پہ نقصان ہو رہا ہے سب سے زیادہ جس میں دیکھا جائے سیرامک کی سٹیل کی انڈسٹری اور فارما سوٹیکل کی انڈسٹری ہے جس میں عوام جو ریلائے کرتی ہے ان لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے اور آپ کو یہ انتظامیہ کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ دو سے تین گھنٹے کے بعد جو ہے ہمارا یہ سسٹم جو ہے دوبارہ بحال ہو جائے گا دو اٹھائیس سو جو میگا وارٹ بجلی ہے جو وہ ضرورت تو ہے شہریوں کو لیکن اس وقت دو دیکھا جائے دو ہزار کے قریب میگا وارٹ جو ہے دے ہی جاری ہے جس کے بعد اگر آٹھ سو میگا وارٹ کی اگر بات کی جاؤ فرنس آئل کی جتنے بھی کارخانی اور پاور پلانٹ ہے وہاں سے لی جاری ہے اور ابھی تک انتظامیہ کے یہ کہنا جاری ہے کہ اگلے سے دو سے تین گھنٹے تک جو ہے یہ بحال کر دی جائے گی لیکن البتہ ابھی تک سسٹم کا دیکھا جائے شہر کہ مختلف مقامات پہ یہاں پہ لوڈ شیڈنگ جاریوں ساری ہے جس کے بعد شہری جو ہیں شدین مسکراز کا سامنا کرنا پاہڑا ہے وہاں پہ سنتکاروں کو بھی جی ہے مایوسی نظر آ رہی ان کا یہی کہنا ہے کہ موسم سرما کی تیسری بار ایسا ہوا ہے جہاں پہ گیس جو ہے سنتکاروں کو بند کی گئی ہے جس کے بعد جہاں پہ ان کا بزنس نقصان پہنچ رہا ہے وہاں پہ بیروزگاری بھی ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے جی ٹھیک ہے بیروزگاری بھی بڑھ رہی ہے جبکہ گیس جب تک نہیں آئے گی بجلی تب تک بن نہیں سکتی جبکہ شہریوں کی اس حوالے سے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں ہمارے نمائندگان علی عرباز اور محمد عویس ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ